بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گریڈ کو یقصہ کرنے کے لیے سیکٹی فنانس کی سربراہی میں کمیٹی کائم کر دی گئی سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی الانسز اور پروفیشنل الانسز دینے کے لیے میک مخزانہ سندھ سے سفارشت بھی طلب کر لی گئی سندھ پولیس اہلکاروں کی تنخواہ گریڈ اور الانسز پنجاب کی تنخواہوں کے برابر کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا ایک ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ سندھ کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پینشن وفاق اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں تضاد ہے جس پہ جس کو دور کرنے کے لیے حکومت سندھ نے محکمہ خزانہ سندھ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں الانسز ریکوزیشن اور دیگر الانسز کی یک شرعہ پر مقرر کیا جانے کی سفارشت پیش کی جائیں علاوہ عظیم وزیر علیہ سندھ کی طرف سے سربراہی کی سندھ کی سربراہی میں کے اجلاس میں سندھ پولیس کی تنخواہیں بھی پنجاب کی پولیس کے برابر کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کر دیگر یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے اگر وہ فیڈرلر ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ تمام صوبوں کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے اس حوالے سے سندھ حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا اور انہوں نے بقیادہ طور پر یوٹیلٹی الانسز اور دیگر جو ریکوزیشن الانسز یا اگزیکٹیو الانسز دیا جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو سیکٹی ایٹ کے ملازمین کو یا باقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بڑا فرق ہے خاص طور پر سندھ کے ملازمین اور پنجاب کے ملازمین اور فیڈرلر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین میں بڑا فرق ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر دیا اور بلکل اپنی سفارشات ان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ بلکل اپنی سفارشات پیش کریں جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے اور تمام صوبوں کے مطابق ہونی چاہیے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے تحت جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اور صوبائی تنخواہیں ایک جیسے ہونی چاہیے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ ڈیکس 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 اپنا خیار کر اللہ